دوستہ آپ سب کاردک سواگت ہے ایک اور نولیجیبل ویڈیو میں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈروم ٹیبلیٹ کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو جانکاری دینے والے ہیں اب دیکھیں جو ڈروم ٹیبلیٹ جو ہوتی ہے خاص طور سے جو درد کی سمسیہ ہوتی ہیں انٹی سپاسموڈک ٹیبلیٹی سے آپ کہہ سکتے ہیں ڈروٹیکائنڈ ایم کے نام سے آپ نے مینکینڈ کی ٹیبلیٹ دیکھی ہوگی اسی طرح کی ٹیبلیٹ ہے لیکن یہ ہوریجن اس کو مناتی ہے ایک جینلی کمپنی ہے تو اس کے اندر 80 میلگرام کی ماترہ میں ڈروٹروین ایچی آئی اور میپ مینکیسیڈ اس کے اندر 250 میلگرام کی ماترہ میں ہوتا ہے اور یہ جو ٹیبلیٹ ہوتی ہے دوستو عام طور پر پیٹ درد کی سمسیہ ماس پیسیو میں ایٹھن کا علاج کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے اس کا اپیوگ آتروں کے اندر چٹ چٹ اپن آتر سنڈروم جس کو کہہ سکتے ہیں ماسک درم کے کاران جو درد کی سمسیہ مہلاؤں میں بنی رہتی ہے تو اس طرح ہی کنڈیشن میں کافی زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو پتھری کے درد کی سمسیہ ہوگی ہے تو تب بھی بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہی کام کرتی ہے تو یہ جو ٹیبلیٹ ہوتی ہے اس کے اندر جو ہوتا ہے سولڈ جو ہوتا ہے وہ کافی اچھا کام کرتا ہے درد کی سمسیہ کو دور کرنے میں اس کے علاوہ ڈروٹوین ہائیڈوکولائٹ جو ہوتا ہے یہ بھی جو ہے آپ کو درد کی سمسیہ سے یوز رہا دیتا ہے اس کا یوز ہے ماسک درم میں ہونے والے درد کو دور کرنے میں اس کا زیادہ استعمال کیا آتا ہے ساتھ ساتھ سینے میں درد ہونے پر بھی اس کا یوز کیا آتا ہے گردے میں اگر درد ہو رہا ہے تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے دیکھیں گردے میں درد کی سمسیہ اگر آپ کو پتری وغیرہ کی سمسیہ بن گئی ہے تو اس دوران جب درد کی سمسیہ ہوتی ہے تو تب اس کا بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ یہ جو ڈرٹر ورین ہائیڈوکلائٹ جو آپ کو انجیکشن فارم میں بھی مل جاتا ہے جب کئی بار آپ کو ڈائگلوفینک کے انجیکشن سے آرام نہیں لگتا تب ڈرٹر ورین جو ہے آپ کو دیا جاتا ہے درد کی سمسیہ میں تو کافی زیادہ ایفیکٹیو ہے یہ درد کی سمسیہ میں اور یہ جو ٹیبلیٹ ہے دیماغ میں ان کیمیکل میسنجرز کو بلوک کرتا ہے جو درد کے احساس میں سائق ہوتے ہیں یہ دوہ پیٹ میں درد اگر ہو رہا تو استعمال کیا سکتا ہے مروڑ ہو رہا ہے تو ابھی استعمال ہوتا ہے پیٹ فول آئے اور پیریٹس کے دوران ہونے والے درد کی رہت دلانے کے لئے تو اسے خاص طور سے سب سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے اور اس کا اپیوگ سردرد اور آت کے درد میں بھی فائدہ مند ہوتا ہے اور ماسک دردم کے دوران ہونے والی بلیڈنگ سے بھی رہت دلانے میں یہ میڈیشن کافی زیادہ کارگار ساویت ہوتی ہے تو یہ بات کر لیتے ہیں اس کے کچھ سائیڈ ڈیفیکٹ کے بارے میں کہ کیا اس کے سائیڈ ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں دیکھیں ایک تو اس کو بگے ڈکٹر کی سلاکے نہیں لینا چاہیے اس کے علاوہ کچھ سائیڈ ڈیفیکٹ میں کان میں گھنٹی بجنا اُلجن ہونا اپچ کبج بننا گیس بننا سینے میں جلن اور انندرہ اُلٹی یا دست یا پریڈ لیٹس میں کمی ہونا گیس بننا پسینہ آتے دیکھانا یا آپ کو کچھ اس کی نریسز بغیرہ کی کنڈیشن دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر ان میں سے کوئی بھی سائیڈ ڈیفیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو ترنت اپنے ڈوکٹر سے سمپر کریں اور بغیر اپنے ڈوکٹر کی سرا کے آپ اس ٹیبلیٹ کو استعمال نہ کریں نورمل ڈوز کی بات کر لیتے ہیں کتنی ہو سکتی ہے دیکھیں سامنے اس کی ڈوز جو ہوتی ہے وہ ایک ٹیبلیٹ صبح ایک ٹیبلیٹ سام ہوتی ہے اس کو کھانا کھانے کے بعد میں لیا جا سکتا ہے اور یہ جو ٹیبلیٹ ہوتی ہے نورملی جب آپ کو درد کی سمسیہ بن نہیں ہے جب آپ کو درد ہو رہا ہے یا فیور کو بھی جو اتارنے میں کام کرے گی اور سوجن وغیرہ گردے میں درد ہو رہا ہے ماں واری کے دوران درد کی کنڈیشن ہے تو اس طرح ہی کنڈیشن جب آپ کو بنتی ہے تو اس دوران اگر آپ اس کو لے لیتے ہیں تو اب یہ آپ کو پھوری طور پر جو ہے آرام دلانے کا کام کرتی تو دس ٹیبلیٹ آپ کو ملیں گی 99 روپے 40 فیزے میں مل جائیں گی اور ہوریجن ایک جنرک کمپنی ہے وہ اس کو تیار کرتی ہے تو اس طرح کی جو کنڈیشن ہوتی دردگی اس میں اس کا استعمال کے جا سکتا ہے تو یہ تھا ویڈیو دوستو ہمارا ڈروم ٹیبلیٹ کے بارے میں اور ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے